بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پار ٹین ہے آج ہم آپ کے لئے کتاب لا رہے ہیں نیل مہر کی رکاسہ یہ ایک مکمل کتاب ہے آواز دالیوان مصنی فہم راحت یہ کتاب آپ کے لئے بکشیر پاکستان آرڈیو لیبری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے دیگر معلومات اور کتابوں کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ویڈس ایپ نمبر 0333 2495373 اور کال نمبر 03002919600 محمد حضر لطیف سے یہ کتاب 496 صفاتر مشتمل ہے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 10 صفہ نمبر 129 سے بارحال میں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ پھیکی تھی ایرش، ہینہ، زیشان اور حمدانی بے شک یہ تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے صرف میں تھا جس کے سامنے کوئی اور کام نہیں تھا چنانچہ میں عام طور پر سوچوں میں ڈوبا رہتا تھا کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا تھا کہ ہموشی سے مصر سے نکل جاؤ کوئی اور کام کروں ہاں ہاں غفان حوری نے مجھے ایک بے نام سے ہزانے کے بارے میں کہانی سنا کر اس چکر میں ڈال دیا ہے میں حطرات مول لے رہا ہوں لیکن ابھی تک ان کا کوئی نتیجہ میرے سامنے نہیں آیا تھا ایسی صورت میں وہ سب کچھ بیکار ہی تھا اس دن موسم انتہائی ہوشکوار تھا ساری رات میں بڑی ہی سنجیدگی سے اپنے بارے میں سوچتا رہا میری سوچ میں یہی بات تھی کہ کوئی مقصد تو ہو وقت ہی ضائع ہو رہا ہے لیکن ان لوگوں کے فلیٹ میں کب تک پڑھا رہا ہوں گا سب کے سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں میں بیکار وقت گزار رہا ہوں پھر میں نے رات کے آہ ریسے میں یہ بات بھی سوچی تھی کہ اگر مصر میں آہی گیا ہوں تو کیوں نہ اپنی طور پر بھی کوشش کروں گفان حوری نے بے شک ایک ہزانے کے بارے میں مجھے بتایا تھا اور میں نے اس سلسلے میں کافی کام بھی کر لیا تھا لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا تھا اور میں بلا وجہ وقت گزار رہا تھا اپنے طور پر بھی کچھ کوشش کروں ہو سکتا ہے کوئی ایسا نکتہ ہاتھ آ جائے جس سے مجھے کہیں سے کوئی دولت حاصل ہو جائے مصر کے حراموں سے لوگوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے ان کی کہانیاں میں نے بارہا سنی تھی بارہا میں ان لوگوں کے جانے کے بعد ہوت بھی تیار ہو کر نکل آیا غزہ کی بہت ساری معاملات الجے ہوئے تھے لیکن میں ان ویرانوں کی طرف نکل آیا جہاں احرام بنے ہوئے تھے پھر یوں ہی بلا وجہ ایک احرام میں داہل ہو گیا اس وقت یہاں سیاہوں کا کوئی وجود نہیں تھا موسم بھی آج ہاں سا بہتر تھا میں احرام کی سرنگو سے گزرتا ہوا اس کے مطلب حصوں میں مارا مارا پھر رہا تھا پھر تھک کر میں ایک جگہ کھڑا ہو گیا میرے دائیں جانب ایک ممی کا تبوت رکھا ہوا تھا اس کا اوپر کا ڈھکن موجود نہیں تھا یا تو یہ ممی سیاہوں کے لئے کھول دی گی تھی یا پھر پرانا تبوت ڈھکن ٹوٹ پھوٹ کا تباہی کا شکار ہو گیا تھا میری نگاہے اس ممی کی جانب اٹھ کی تابوت کی چڑائی کوئی چار فٹ اور لمبائی نو فٹ کے قریب رہی ہوگی ممی اس کے اندر سیدھی لیٹی ہوئی تھی اس کا پورے جسم پر مٹیالے کپڑے کی پٹیاں لپٹی ہوئی تھی کی جسم کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر چہرہ انتہائی پھیانک تھا سوکا ہوا سیاہ آنکھوں کی جگہ گھڑے تھے کنپٹیوں اور گالوں پر بھی گھرے گھڑے تھے اور چہرے کی کھال سوک کر سیاہ ہو کر جگہ جگہ سے چٹک گئی تھی تابوت کے ساتھ لگے ہوئے ایک فریم میں ممی کی متعلق ضروری معلومات درج تھی یہ تک ابن ساڑھے تین ہزار سال پرانی ممی تھی اور زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا جب دریافت ہوئی اسے ایک انگریس سیاہ نے دریافت کیا تھا اس کے ہنوچھدہ حصے میں بہت سارے عجیب و غریب سے زیورات سجے ہوئے تھے یہ ایک ہاس قسم کے مقبرے میں ملی تھی اور یہ مقبرہ زمین کے سطح سے کوئی پچیس فٹ نیچے دریافت ہوا تھا انگریس سیاہ کی دریافت کے مطابق اس ممی کا تعلق مصر کے فیراؤنوں سے نہیں تھا بلکہ یہ شاہی محل کی ایک کنیز تھی اور یہ کیاس تھا کہ وہ ایمونس سوئم کے دونوں بی بیوں میں سے کسی ایک کی حصوصی کنیز رہی ہوگی اس مقبرے سے اور بھی بہت ساری شاہ حاصل ہوئی تھی جو اس کی قریب سجی ہوئی تھی اس کی عمر کا اندازہ تئیس سال سے کچھ اوپر لگایا گیا تھا قد لمبا بال سنہرے اور دراز تھے اور آنکھیں گہری نیلی تھی اور یہ ایمونس کے شاہی محل کی ایک حسین ترین عورت تصور کی جاتی تھی میں نہ جانے کیوں اس ممی کے سہر میں گرفتار ہو گیا میری نگاہیں اس پر جم گی جو کچھ اس کے ساتھ رکھے ہوئے فریم میں درش تھا میرا ذہن اس کی طرف دوڑ گیا مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ ممی تین ہزار سال پرانی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ اس کے نقوش اصلی شکل میں بیدار ہوتے جا رہے تھے پتہ نہیں یہ میرا تصور تھا یا میں ممی کے سہر میں گرفتار ہو گیا تھا اس کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا تھا اس کے مطابق اس کا قد لمبا تھا بال سو نہرے اور آنکھیں نیلی تھی پس یہ چیز اس کی اصلی شکل بند کر لگنے لگا تھا جیسے وہ ایک عورت ہے اور میرے سامنے گہری پور سکون نیند سو رہی ہے وقت اپنے انتہاں کناروں کو سمیٹ کر ایک نکتے میں جمع ہو گیا تھا اور میں جیسے ہوا میں اڑ کر ماضی کی طرف سفر کر رہا تھا ممی کو اپنے سامنے سوتا دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے میں اس کی سانسوں کی آواز بھی سن رہا تھا دھیمی دھیمی زندگی سے برپور گرم سانسے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ہاتھوں کی انگلیاں دھیرے دھیرے کامنے لگی ہلکا ہلکا پسینہ میرے چہرے گردن اور ریڈ کی ہڈی پر رینگ رہا تھا تھوڑی دیر تک یہی کیفیت تاری رہی پھر اچانک ہی جیسے میں چونک پڑا مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے ماضی سے کھینچ لیا ہو میرے گردن اٹھا کے دور دور دیکھا کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھی تابوت کے پاس دو عمر رسیدہ عورتیں کھڑی تھی اور سرگوشی میں باتیں کر رہی تھی ایک چھوٹا بچہ بڑے ہی شوق سے ممی کو گھو رہا تھا میری نگاہیں کچھ اور آگے بڑھیں اور اچانک میرے دل پر ایک گھونسا سا بڑھا اتنا زبردست پریشر پڑا تھا میرے سینے پر کہ میری سانسے رکھ سی گئی تھی وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی سڑول اور مرمری جسم پر سفید لباس جس نے اس کی شہسیت کے سہر کو کچھ اور نمائع کر دیا تھا میں یقین نہیں کر رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ سچ ہے شاید خواب میں بھی میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایک بار پھر میں اتاشیہ کو اس طرح دیکھ سکوں گا وہ تو صرف میرا وہم میرا تصور ہی بن کر رہ گئی تھی کچھ دیر تک میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کیا کروں میں اس کے قریب جاؤں یا اس سے کوئی بات کروں مگر کیا اس نے بھی تو مجھے دیکھ لیا ہوگا کیا کروں خود سے محاطب نہیں کر سکتی تھی اگر میں اس کے سامنے چلا بھی گیا تو اپنی اس کیفیت کو کیسے سنبھالوں گا اس سے پہلے کہ میں کسی نتیجے پر پہنچتا اچانکہ اس کی سہر بار نظریں میری جانب اٹھیں اور پھر میں نے اسے اپنی طرف بڑھتے ہوئے محسوس کیا یہ میرا حیال نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی میں کسی قدر حاصباہتا ہو گیا تھا چن لمحوں کے بعد وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہوگی یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا ہاں یہ میں نہیں کہہ سکتا نہ جانے کیوں میرے موں سے ایک سہر زدہ سی آواز نکتی لیکن آپ اس طرح کھڑے تھے جیسے بلکل اجنبی ہو جبکہ آپ نے مجھے دیکھ بھی لیا تھا میں نے آپ کو اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال لیا تھا چنانچہ میں نے مدھم سی آواز میں کہا روبے حسن مجھے آپ کی طرف بڑھنے سے روک رہا تھا میرے ان الفاظ پر اس کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہت پھیل گی میں نے محسوس کیا کہ اچانک اس نے میری پش پر کسی شے کو دیکھا ہو پھر اس نے اپنی نازک سی گردن کو جنبش دی میں ایک سر سفر میں رہتی ہوں بس اچانک اس طرف نکل آئی ویسے آپ اس دوران کہا رہے جبکہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں اور چہرے سے بھی آپ مقامی نہیں لگتے ہاں ایسا ہی ہے میں غزہ میں اپنے ایک دوست کے فلیٹ میں رہ رہا ہوں اچانک وہ پھر میرے پیچھے دیکھنے لگی اور پھر نگاہیں ہٹا کر بولی آپ اس ممی کا بہت گھوڑ سے دیکھ رہے تھے ہاں کیا حیال ہے آپ کا اس بارے میں وہ عجیب سے لہجے میں بولی میں کیا کہہ سکتا ہوں میں نے اس کے پاس رکھے ہوئے فریم کو پڑھا ہے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میں نے جملہ دورہ چھوڑ دیا جی جی اپنی بات پوری کریں میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اسے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ساڑھے تین ہزار سال پیشتر یہ ایک زندہ وجود ہوگی چلتی پھرتی ہوگی ویسے اس کے متعلق مجھے جو معلومات دی گئی ہیں وہ یہ کہ یہ ایک حسین ترین عورت تھی لیکن اب کیا انسان کا احتتام یہی ہوتا ہے میں نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا پھر بولی شاید آپ کو مصر کی تاریخ سے حاصل دلچسپی معلوم ہوتی ہے ہاں لیکن مجھے زیادہ متعلقہ موقع نہیں ملا مصر کے فیرانوں کے بارے میں آپ نے کچھ معلومات حاصل کی ہیں تھوڑی بہت جب ہم مصر کے احراموں میں اس طرح کے نواد رات دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا میں پوری طرح اس کے سوال کا مقصد نہیں سمجھ سکا تھا بہرحال میں نے سوچ کر کہا میں نہیں جانتا کہ اس سوال سے آپ کا کیا مقصد ہے ہاں اب ان مقبروں کو دیکھ کر میرے اندر کچھ عجیب سی کیفیتیں بیدار ہوگی ہیں بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ابھی ابھی میں نے اس ممی کو دیکھا تو مجھ پر ایک انوکی سی کیفیت تاری ہوگی تھی مجھے یوں لگا تھا جیسے میں اسے بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں ایسا لگتا تھا جیسے یہ ممی نہیں ایک زندہ عورت ہے ایک زندہ وجود ہے اور میرے سامنے سو رہی ہے مجھے تو یوں لگا جیسے میں اس کی سانسے تک سن رہا ہوں بس یوں سمجھ لیجی یہ ایک اثر تھا جو مجھ پر قائم ہو گیا تھا شاید نہیں اتاشیہ نے عجیب سی آواز میں کہا ایک بار پھر میں اس کی نہیں کا مقصد نہیں سمجھ سکا تھا تب ہی اس کی آواز زبری بات یہ نہیں ہے انسان کبھی کبھی اپنے ذہن کے ہال سے نکل کر وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو ماضی کا ایک حصہ ہوتا ہے چلیے ہیر آپ سے ملاقات بہت ہی اچھی رہی شاید ہم پھر کسی موڑ پر اچانک آپ سے ملے یہ کہہ کر وہ اچانک پلٹی اور واپسی کے لئے مڑ گی میں اسے ہموشی سے دیکھتا رہا اس کی چال میں ایک شہانہ وقار تھا ایک ایسی حد اطمادی اور تمکنت تھی جو صرف ان لوگوں کی چال میں ہوتی ہیں جو اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں دروازے میں جا کر وہ پھر رکھی اور اس نے میری طرف رکھ کر کے ہاتھ ہلایا بڑا عجیب سا انداز تھا اس کے بعد وہ نگاہوں سے اوجل ہوگی میں اسے دیکھتا رہ گیا کبھی کبھی حقیقتا مجھے یہ شدید احساس ہوتا تھا کہ غفان ہوری نے بلا وجہ مجھے ایک مشکل میں گرفتار کر دیا ہے دولت کے حصول کی حائش میری دل میں بے شمار بار عمری تھی لیکن اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی کو اتنا محدود کرلوں کہ اب اچانک ہی مجھے غفان ہوری کے مشن سے دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی غفان ہوری نے اپنے آپ کو نجانے کیا بنا کر پیش کیا تھا البتہ ایک بات میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ وہ اچانک پرسرار قوتوں کا مالک اپنے آپ کو ماضی قدیم کی کوئی روح کہتا ہے تو اس کی باتوں پر غور تو کیا جا سکتا ہے میں اتاشیہ کو دیکھ کر جس احساس کا شکار ہو جاتا ہوں اس پر ذرا غور کرتا تو مجھے یوں لگتا جیسے وہ میری زندگی سے کوئی گہرا تعلق رکھتی ہو اور میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ جب اتاشیہ مجھے دیکھتی ہے تو اس کی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سا جذبہ پایا جاتا ہے یہ ہوش فہمی ہی کہی جا سکتی ہے کہ جو میں نے پال لی تھی میں نے سر کو زور سے چھٹا کر ممی کے جانب دیکھا اور میرے ہونٹو پر کسی کے الفاظ گونجنے لگے موت کے وقت عمر 23 سال کے قریب قد لمبا سنہری بال گہری نیلی آنکھیں سپنا نہ ہی دیکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے کیا سمجھے میں اچھل پڑا میری نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگی جہاں تک میرا اندازہ تھا یہ آواز پروفیسن ہیرن کی تھی مگر ہیرن اس وقت کہیں قریب موجود نہیں تھا البتہ میں نے ایک رات ہاپ میں دیکھا تھا اس وقت میں نے ایک عورت کو دیکھا جو مامی کے قریب آ کر اسے دیکھ رہی تھی یہ مصری نظات نہیں تھی بلکہ اس کا تعلق کہیں اور دور سے تھا اس کا قد لمبا اور اس کے بعد بال گھنگریالے چہرے کے نقوشتی تیکھے اور دلکش تھے اس کے علاوہ اس کا جسم بلکل یوں لگتا تھا جیسے اسے اپنے بدن پر کوئی حاصل محنت کرتی ہو سر سے پیر تک سانچے میں ڈھلی ہوئی کسی سنگ تراش کا مجسمہ معلوم ہوتی تھی خوبصورت سکرٹ بلاؤز ملبوس تھی اچانک ہی اس کی آواز زبری او مائی گاڈ ساڑھے تین ہزال سال پرانی اچانک ہی اس نے میری طرف دیکھا اور بولی کیوں آپ مجھے ایک بات بتائیے کیا یہ جسم اتنا ہی پرانا ہو سکتا ہے جواب دینا ضروری تھا میں نے اسے بہت گوھر سے دیکھا اور وہ مجھے اچھی لگی تھی میں اس کی قومیت کا کوئی صحیح اندازہ نہیں لگا سکا تھا تاہم جواب دینا ضروری تھا میں نے اس سے کہہ دیا ہم ان لوگوں کی تحقیقات پر یقین کر سکتے ہیں جو ان کی دریافت کا سبب ہے آپ کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے اسے دریافت کیا ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں جو تفصیل لکھی ہے ان کی تحقیق ٹھیک ہوگی ہاں کہا تو یہی جا سکتا ہے لیکن آپ نے اسے گوھر سے دیکھا ایسا لگتا ہے جیسے یہ ابھی ابھی سوئی ہو ہاں ویسے آپ کو ایک اور بات کہو کہو کیا یہ مصری جادو نہیں کیا یہ مصری جادو نہیں جانتے خدا جانے انہوں نے کون سے ایسا مسالہ دریافت کر لیا ہے کہ ان کی لاشی ہمیشہ کے لیے گلنے سرنے سے محفوظ ہو جاتی ہیں اور پھر انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ نقابل یقین سا ہی تو ہے یہ انچے انچے احرام بڑی بڑی سیلیں جو نہ جانے کس طرح اتنی بلندیوں تک پہنچائی گئی ہوں گی ویسے ان لوگوں نے مصر کے بارے میں تحقیقات تو بہت ساری کی ہیں لیکن آپ یہ بتائیے کہ مصر کا مکمل راز کسی نے دریافت کیا ہے میں تو یہ کہتی ہوں کہ اس طرح انسانی جسم کا حنود کرنے کا طریقہ بھی آج تک کسی کی علم میں نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں بلکل صحیح ورنہ جدید دور میں بھی تو اس بارے میں بہت کچھ کیا جا سکتا تھا ویسے میں اس طرح کی کسی ممی کو دیکھتی ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی ذہن کے دائرے سے نکل کر کہیں اور چلی جاتی ہوں آپ یقین کیجئے میں نے ایک ممی کو دیکھا تھا اور دو گھنٹے تک اس طرح وہاں کھڑی رہی کہ زندگی میں کبھی میں اتنی دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتی تھی یہ کہہ کر وہ اس فریم کی جانا متوجہ ہوئی پھر اچانک کی بولی ویسے یہ احرام مجھے زیادہ پر اسرار لگا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ یہی رہتے ہیں نہیں میں بھی سیاہ ہوں یہاں کہاں رہتے ہیں میں نے حمدانی کے فلیٹ کے بارے میں بتایا تو وہ ہوش ہو کر بولی ارے واہ میں بھی اس علاقے میں رہتی ہوں میرا نام ڈینس ہے لاتیکار ڈینس میں پیرو کی رہنے والی ہوں بس یوں سمجھئے کہ مصر میرا حاب تھا جو میں نے یہاں کافی عرصے سے رہائش احتیار کر لی یہاں ایک فرم میں ملازمت کرتی ہوں یہ ایڈورٹائزمنٹ کے ایک فرم ہے آپ مجھے ڈینس کے نام سے پکار سکتے ہیں آپ مجھے اپنا نام بھی بتائیے میرا نام آدل شاہ ہے اوہ اس سے آپ کی قومیت کا اندازہ ہوتا ہے آپ یقین کرئے مجھے آپ کے وطن سے بہت پیار ہے اب میں آپ سے ایک بات کہوں گے اگر آپ برا محسوس نہ کریں اور مجھے برا نام سمجھے تو نہ میں برا محسوس کروں گا اور نہ ہی آپ کو برا سمجھوں گا نہیں مصر میں ایک بات میں نے اور دیکھی ہے چلیے چھوڑیے لڑکیوں کے بارے میں کہنا چاہتی تھی کچھ جو بیرونی سیاہوں کو بہت جلدی دوست بنا لیتی ہیں لیکن اصل میں وہ دوست نہیں ہوتی البتہ میں آپ کی دوست بننا چاہتی ہوں آپ میری دوست ہیں میں نے کہا اور اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا وہ بہت ہی حوش نظر آ رہی تھی بہرحال وہ کافی دیر تک مجھے اپنے بارے میں بتاتی رہی بہت ہی بات انہی معلوم ہوتی تھی اس نے اپنے بارے میں تمام تفصیلات بتائیں اس نے بتایا کہ پیرو میں اس کا اپنا گھر ہے جہاں اس نے بچپن گزارا ہے وہ تنہا ہے اس کا کوئی بھائی یا بہن نہیں ہے ماں باپ مر چکے ہیں کافی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی پھر اس نے عجیب سا سوال کیا اچھا ایک بات بتائیے کیا میں خوبصورت ہو عجیب سا سوال تھا جس کی مجھے امید نہیں تھی تہاں میں نے جواب دینا ضروری سمجھا ہاں اب واقعی بہت خوبصورت ہے میں آپ کو بتاؤں جس فرم میں میں کام کرتی ہوں وہ ایڈورٹائزمنٹ کی فرم ہے مجھے بارہا پیشکش کی گی کہ میں موڈلنگ کروں مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا غرض یہ کہ ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے پھر میں نے کہا تو پھر کیا ہے آلہ میسٹرینس شام ہو رہی ہے چلیں ہاں مگر میں ابھی آپ کو جانے نہیں دوں گی مطلب ہم کافی دیر تک ساتھ رہیں گے پلیز مائنڈ نہ کریں نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں نے جواب دیا میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا اور کافی دیر تک ہم لوگ ساتھ رہے پھر اس نے کہا ایک بہت ہی حبصورت ہوٹل ہے یہاں جہاں کی پروگرام تقریباً صاف سترے ہوتے ہیں اور ویسے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے کہوہانو اور دوسری جگہ میں جائیں گے تو آپ کو بہت عجیب لگے گا لیکن ملٹرونس بہت اچھی جاہا ہے بارحالہ ہم ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کافی دور تب گھومیں اور پھر ملٹرونس پہنچ گے یہاں کا محول بہت اچھا نہیں تھا اور ذرا گڑڑڑ سی لگ رہی تھی لیکن ڈینس مجھے یہ کہہ کر یہاں لائی تھی کہ یہاں کا محول بہت ہی اچھا ہے گہری سرخ سبز اور نیلے رنگ کی روشنیاں پورے حال میں گردش کر رہی تھی اور وقت آہ ساہ ساگے بڑھ رہا تھا پھر ڈینس تھوڑے دیر کے لیے مجھ سے اجازت لے کر چلی گی لیکن جب وہ واپس آئی تو تنہا نہیں تھی اس کے ساتھ ایک لمبے چوڑے بدن کا پہلوانوہ آدمی تھا جو شاید نیگرو تھا اس کے آنکھیں چھوٹی اور بھویں بہت گھنی تھی سر کے بال چھوٹے اور گنگرے آلے تھے اچانکی ڈینس نے اس سے میرا تعرف کراتے ہوئے کہا ہیڈلے یہ میرے دوست آدل شاہ ہے ہیلو میں نے آہستہ سے کہا اور ہیڈلے نے اپنا انتہائی لمبا چڑھا ہاتھ آگے بڑھا دیا پھر اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میں نے پہلے آپ کو ڈینس کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا ہاں ہم آج ہی ملے ہیں ٹھیک ہے کیا کل بھی آپ اس سے ملیں گے ہیڈلے نے عجیب سا سوال کیا اور میں نے تاجب سے اس کی طرف دیکھا اچانکی ایک سفید فارم لڑکی ہیڈلے کے جانب بڑھی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی تم یہاں بیٹھے ہو اور میں تمہیں پتہ نہیں کب سے بلا رہی تھی اوہ سوری چلو ہیڈلے اپنی جگہ سے اٹھا اور لڑکی کے ساتھ چلا گیا یہ تمہیں کسے اپنے ساتھ لے آئی تھی ڈینس بس میں نے کہا نا میرے بہت سارے دوست ہیں خود بہت میرے دوست بن چاہتے ہیں ویسے میں اسے بلکل پسند نہیں کرتی اچھا آدمی نہیں ہے ہمیشہ میرے پیچھے پڑا رہتا ہے میں نے نگاہیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا ہیڈلے اس لڑکی کے ساتھ کسی بدمست ہاتھی کی طرح ناچ رہا تھا اور پھر اپنی جگہ سے ڈینس اٹھ کے چلے گی میرا حیال ہے میں ہیڈلے سے رخصت لے لوں اور پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں وہ ہیڈلے کی جانب بڑی میں نے دور سے دیکھا کہ ہیڈلے اس سے نہائیت بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا لیکن میں نے اس سلسلے میں کوئی مداحلت نہیں کی ظاہر ہے میں فضول باتوں میں پڑنا نہیں چاہتا تھا بڑی مشکل سے ہمیں واپسی کے لئے ٹیکسی ملی تھی ایک ہی علاقے میں اترنا تھا لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ یہاں اترنے کے بعد یوں لگا جیسے ڈینی مجھ سے بلکل ہی بے تعلق ہو گئی ہو ٹیکسی سے اترنے کے بعد وہ بغیر سلام دعا کی آگے بڑھ گئی تھی اور میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا میں اپنی کمرے میں واپس آیا تو زیشان، حمدانی اور ہینہ مجود تھے تینوں نے مسکر آ کر مجھے دیکھا ہینہ کہنے لگی کہیں یہ جناب بڑے سیروسے ہو سیاحت میں مصروف ہیں لگتا ہے دل لگ گیا دل تو لگ گیا ہے یا تو تمہیں کوئی اچھا دوست نہیں ملا یا پھر زروس سے زیادہ ہی لوگوں کو مو لگانے کے کائل نہیں ہو حمدانی کہنے لگا ارے نہیں نہیں حمدانی ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو بھائی ہم تمہارے آ جانے سے بہت ہوش ہیں ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ کہیں ہماری گمشدگی کو تم برے انداز میں محسوس نہ کرو نہیں ایسی کیا بات ہے تم مصروف لوگ ہو جبکہ میں ایک بیکار سا آدمی ہو نہیں تم بیکار نہیں ہو کیا کہتے ہو تم بلکل نہیں اگر تم لوگوں نے ایسا کوئی کام کیا تو میں بتائے بغیر بھی غائب ہو جاؤں گا تم لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو میں تو بس اپنے طور پر یہی سوچتا ہوں کہ کہیں تمہیں تمہاری مجودی سے تکلیف نہ کو یہی کہو گے نا تم نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا چھوڑو چلو یہ بتاؤ وقت کیسا گزرا بوریہ تو نہیں ہو رہی واقعی اس نے ہمیں یہی کہا تھا کہ تمہیں مکمل طور پر وقت دے اس نے مجھے وقت دیا بلکہ نہ صرف وقت دیا بلکہ مصر تو بہت ہی فراہ دل ہے اور ہر ایک کو اپنے درمیان برپور جگہ دیتا ہے کچھ اور ایسے شناسہ بھی مل گئے ہیں مثلا ہینا نے دلچسپی سے پوچھا اس کا نام ڈینس ہے ارے واہ یہ کیا چیز ہے بھائی ہمیں نہیں بتاؤگے ایک اجنبی لڑکی جو مجھے ایک مقبر بھی ملی تھی لیکن بہت ہی اچھے مزاج کی مالک ہے اور خوبصورتی ہینا نے سوال کیا بہت ہی خوبصورت ہے ہونی ہی چاہیے تھی اچھا یار چھوڑیں ساری باتوں کو دیکھو جتی دن تا غزہ میں ہے سیرو سیاحت کرو بگ گزارو ہاں میں ایسا ہی کر رہا ہوں بہرحال میں نے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں سوچی تھی یہ بہت اچھے لوگ ہیں لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کیا میں ان کے گھر پر ایک زبردستی کے مہمان کی حیثیت سے پڑھا رہا ہوں زیشان بہت اچھا آدمی تھا اور اس کے ساتھ کافی اچھا وقت گزر رہا تھا لیکن بہرحال پھر بھی اور غرض یہ کہ یہ ساری صورتحال جاری تھی اب میں سیرو سیاحت کے لیے نکل جانا چاہتا تھا لیکن مجھے ڈینس بھی دوبارہ نہیں ملی اور میں بالکل سنجیدی سے سوچنے لگا کہ مجھے یہاں سے غائب ہو جانا چاہیے زیشان حمدانی اور ہینہ وغیرہ مجھے کبھی جانے کی اجازت نہیں دیں گے لیکن اس سے زیادہ دیر یہاں پڑے رہنا بھی میرے لئے اب ممکن نہیں تھا چنانچہ ایک دن ان تمام ارادوں کو ذہن میں رکھ کر میں نے ایک پرچہ لکھا یہ پرچہ زیشان حمدانی اور ہینہ کے لئے تھا میں نے لکھا تھا میرے بہت ہی پیارے دوستو میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لئے حلوس ہی حلوس ہے لیکن اس حلوس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مسلسل تمہارے لئے دردے سر بنا رہا ہوں میں آج تمہارے پاس سے غائب ہو رہا ہوں یہ مجھ سمجھنا کہ میں نے ناشکری کا مظاہرہ کیا بلکہ یہ شکر گزاری ہی ہے اگر کبھی تقدیر نے دوبارہ موقع دیا تو ضرور تم سے ملوں گا یہ لکھ کر پرچہ میں نے وہاں پر چھوڑ آیا اور اس کے بعد پھر میں اپنے محتصر سے سامان کے ساتھ ایک بس میں بیٹھ کر کہہ رہ چل پڑا راستی کے مناظر میری نگاہوں کے سامنے تھے مصر کے سہراؤں میں احرامین کی تعداد بھی بہت بڑی نظر آ رہی تھی جگہ جگہ احرام بنے ہوئے تھے مصر انتہائی جدید ملک بن چکا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں قدامت کا امتزاج بھی ہے اور یہی قدرت کی اس خسن میں بے پناہ اضافہ کرتی تھی میں نے تمام باتوں کو سوچ رہا تھا اور میرے ذہن میں یہ حیال چھٹکیاں لے رہا تھا کہ مجھے آئندہ یہاں کیا کرنا چاہیے دو ہی باتیں تھی یا تو مصر کو چھوڑ دوں اور اپنی قسمت کو کہیں اور تلاش کروں یا پھر مصر میں رہ کر ہی ایک گمنام حیثیت سے زندگی گزاروں میری منزل یہ نہیں دولت تلاش کروں میرے ذہن میں مجھے جواب دیا کہ مصر ایک ایسی جگہ ہے جہاں کی کہانیاں تو کم از کم سننے کو ملتی ہیں اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں ضرورت مندوں کی بہت ہی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور اس کے لئے قدیم دور کے فیرون مواقع مہیا کرتے رہتے ہیں ویسے ایک بات میرے ذہن میں بار بار آتی تھی کہ یہاں آنے والے تمام افراد کو اسی طرح کے پرسرار واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر یہ بالکل اتفاق ہے کہ میں شروعی سے ایسی کیفیوتوں کا شکار رہا ہوں اور میں بس میں صاف سترے مسافر سفر کر رہے تھے میری سیٹ کے برابر کوئی بھی صاحب موجود نہیں تھے حیرت کی بات یہ تھی کہ میں اپنے حیالات میں ڈوبا ہونے کی وجہ سے ان صاحب کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کون ہیں اور کیا ہیں ویسے بھی کچھ لاپرواز آدمی تھا جو میرے سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا شروعی سے وہ اپنے چہرے پر ایک خوبصورت تولیا ڈالے ہوئے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا کافی دیر سفر گزر چکا تھا باہر کی چلچلاتی دھوب گرمی بڑھا رہی تھی کہ وہ شد سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور میں نے یوں ہی سرسری سے نگاہ اس پر ڈالی لیکن دوسرے ہی لمحے میں شدت حیرت سے اچھل پڑا سو فیصد یہ غفان ہو رہی تھا میں نے کچھ نہ کہا وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا پھر وہ آہستہ سے بولا حیران ہونے کی ضرورت نہیں میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ میں سائی کی طرح تمہارے پیچھے رہوں گا بہت اچھا ہوا کہ تم مجھے مل گئے غفان ہو رہی میں تم سے اب کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں مجھے جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو وہ میں نے اچھی طرح سن لیا ہے اور سمجھ بھی لیا ہے میرے کہے بغیر میں نے سوال کیا ہاں بتا چکا ہوں تمہیں اپنے بارے میں اور کیا بتاؤں اب پھر اب کون سی بات تم سے چھپی ہوئی ہے جو میں تمہیں بتاؤں غفان ہو رہی مجھے ایک بات کا جواب دوگے بولو کیا ہے یہ سب کچھ میں نے بہت گوھر کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا بدنصیبی یہ ہے کہ تم صرف اتفاقیہ طور پر مجھے نہیں ملے غفان ہو رہی نے جواب دیا اب بھی نہیں سمجھا میرا مطلب ہے کہ تم اتفاقیہ طور پر مجھے نہیں ملے بلکہ تمہارا مجھ تک پہنچنا ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جسے رونما ہونا ہی تھا اور وہ ہو گیا دلچسپ بات ہے یعنی تمہارا یہ حیال ہے کہ میں تم تک کسی حاصل وجہ سے پہنچا ہوں ہاں میرے دوست تمہیں ابھی تک اس کا اندازہ نہیں کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ تم تک پہنچ رہے ہیں اور تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم کوئی معمولی شہصیت نہیں ہو اپنے آپ کو نہیں جانتے میرے دوست میں تو تمہیں مل ہی گیا ہوں لیکن وقت تمہارے لیے جو راستے منتھب کر چکا ہے تم نے ان پر کبھی گوھر ہی نہیں کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آتا میں کس مشکل کا شکار ہو گیا ہوں نہیں میری جان تم کسی مشکل کا شکار نہیں ہوئے بلکہ یہ سمجھ لو کہ وقت کی رفتار تمہاری جانب ہے اور تم اسی انداز میں آگے بڑھ رہے ہو میری بات مان لو وقت تمہیں اسی سمت لے جا رہا ہے جہاں تمہیں جانا تھا قفانہوری نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ کہ تم میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو دیکھو تم میرے پابند نہیں ہو نہ ہی میرے غلام ہو بلکہ میرے دوست ہو تم اگر کبھی تم یہ سوچو کہ مجھ پر لانت بھیجو گے اور اپنا کام کر لوگے جو کہ تم کر سکتے ہو لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں تمہاری منزل کچھ اور ہی ہے تم اسے دیکھ چکے ہو کیا کہتے ہو اس کے بارے میں کسے میں نے تاجب سے سوال کیا اتاشیہ کو یہ بات تم جانتے ہو لو میں نہیں جانوں گا تو اور کون جانے گا وہی تو میری منزل ہے سوال یہ پیدا ہوتا تو پھر میرا کردار کیا ہے میں اس نے جواب دیا کیا مطلب تم جو کچھ کر رہے ہو میرے لئے ہی کر رہے ہو اور تمہارا مقصد اس حضانی کا حصول ہے تمہیں یہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا اگر تم اس میں بھاگتے بھی ہو تو وقت تمہیں گسیٹ گسیٹ کر پھر وہیں لے جائے گا زبردستی لے جائے گا ہاں میرے دوست وقت تمہیں زبردستی وہیں لے جائے گا نہیں گفان ہو رہی وقت کی یہ مجال نہیں کہ میری مرضی کے بغیر مجھے جہاں مرضی لے جائے میں نے کرخت لہچے میں کہا اور گفان ہو رہی باہر دیکھنے لگا کافی دیر تک وہ ہموش رہا پھر تھنڈی سانس لے کر بولا نہ کر واپسی کی بات نہ کرو میں نے کہا نہ میں تم سے تمام تعلق توڑ رہا ہوں گفان ہو رہی ایک تھنڈی سانس لے کر کرسی کی پش سے ٹک گیا پھر سے دوبارہ دولیا اپنے چہرے پر ڈال لیا تھا کافی دیر تک وہ اسی طرح موٹ ڈھکے بیٹھا رہا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کہیں ماضی میں سفر کر رہا ہو پھر اس نے تولیا اپنے چہرے سے ہٹایا اور میٹر دیکھ کے بولا جس طرح اچھے دوست اچھے دوستوں کی بہتری کے ہاہاں رہتے ہیں اسی طرح میں بھی ایک اچھے دوست کے حصیت سے تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کا وہ مشن پورا کر لو جس کی تمہائش دل میں رکھتے ہو ٹھیک ہے تمہیں حق حاصل ہے کہ تم اپنی مرضی سے جو دل چاہے کرو لیکن سنو غفان ہو رہی تمہیں اپنے بارے میں بہت کچھ بتا چکا ہے اب بھی میں تم سے یہی کہوں گا کہ ہم سب تقدیر کے فیصلوں کے پابند ہیں اور میں ایک قدیم انسان ہونے کی بنا پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آہرکار تمہیں اتاشیہ تک جانا ہوگا میرے لئے نہیں اپنے لئے نہیں کسی اور کے لئے اور اب کوئی وہ اور کوئی جو بھی ہو میں تمہیں اس کی نشاندہ ہی نہیں کر سکتا ہاں میں تمہیں ان آخری لمحات میں ضرور ملوں گا جب تم میرے مقصد کی تکمیل کر چکے ہوگے غفان ہو رہی اپنی جگہ سے اٹھ گیا میں کافی سخت ہو چکا تھا اور میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ نتیجہ کچھ بھی ہو میں اب غفان ہو رہی کے لئے کام نہیں کروں گا ارے کوئی تک کی بات ہے بھٹک رہا ہوں کب ہزانہ حاصل ہوگا مجھے اس وقت جب اس کا کوئی استعمال میرے لئے ضروری نہیں ہوگا نہیں غفان ہو رہی سودہ کھرا ہونا چاہیے اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو مجھ سے جو کچھ چاہتے ہو میں اس کے لئے تیار ہوں لیکن تمہیں تو میرے لئے کچھ کرنا ہوگا ٹھیک ہے غفان ہو رہی ٹھیک ہے اب میں اپنے آپ کو ہی تلاش کرتا ہوں اور آہرکار میں اپنے اس فیصلے پر قائم رہا مصر کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ یہاں کے احراموں میں یقیناً میرے لئے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی میں آزاد ہوں اور اس کے بعد میں نے زیشان ہمدانی اور ہینہ وغیرہ سب کو نظر انداز کر دیا اور کہرہ کی طرف چل پڑا میرے پاس اچھی حاصل رقم موجود تھی میں کہا رہا کہ ایک ہوتل میں موقیم ہو گیا اب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں احراموں کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا آہر لوگوں نے بھی یہاں بہت کچھ حاصل کیا ہے میں بھی ایک انہی میں سے کیوں نہیں بن جاتا آہرکار میں نے یہاں بہت کچھ حاصل کیا ہے میں نے مصر کے بارے میں لٹریچر کی تلاش شروع کر دی بہت ساری لائبریڈیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی اور پھر مجھے کیسی لائبریڈی کا پتہ چلا جہاں قدیم مصر کے مطلق مجھے کتابیں مل سکتی تھی اس دوران کوئی اور حاصل بات نہیں ہوئی تھی میں جد و جہد کرنے لگا بلاہر اس لائبریڈی تک پہنچا اور لائبریڈی میں پہلے ہی قدم نے مجھے چونکا دیا اور اپنے ہر اچھے دوست کو حیرن سے ضرور ملاتی ہے میرا دل تو چاہا کہ ان دونوں کو حیرن کی کہیں باتوں کے بارے میں بتاؤں لیکن پھر اچانک ہی مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے مو پر ہاتھ رکھ دیا ہو میں ہموش ہو کر رہ گیا تھا دل میں کوئی شبہ نہ رہا تھا جب تم اپنی ملکہ کو دشمن کے حوالے کرنے پر تیار تھے اور وہ تمہارے دشمن کے سامنے سر نبو کھڑی موت کی منتظر کھڑی تھی تو اس کو عذیتناک موت سے کس نے بچایا تھا